کوئٹا میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اقواہ کاروں کے چنگل سے نکل تو آیا لیکن اس پر جو کچھ گزری وہ انتہائی علمناک ہے یہ ہے کوئٹا کا رہائچی امیر حمزہ جسے چودہ مانچ کو اپنی زمینوں سے گھر آتے ہوئے مشرقی بائی پاس سے اقواہ کر لیا گیا تھا واقعہ کچھ یوں ہے کہ چودہ مانچ کو امیر حمزہ شاہوانی جو وکیل بھی ہے اسے سفید زنگ کی گاڑی میں بیٹھے چار مسلح افراد نے مشرقی بائی پاس پر اس وقت روپ کر اقواہ کر لیا جب وہ اپنی زمینوں سے واپس آ رہا تھا امیر حمزہ کے مطابق اسے اقواہ کر کے پہلے تو ایک مکان میں رکھا گیا اور کچھ دنوں کے بعد اسے ایک فروٹ ٹرک میں سبار کر کے لکی مروت لے جایا گیا امیر حمزہ کے اقواہ کی کہانی خود اس کی زبانی سن لیجئے ایک روٹی دیتے تھے پھر بندے ہوئے تھے کمرہ بند تھا ایک لیٹ تھی جب بجلی چلے جاتی اندھیرہ تھا بجلی آ جاتی تو لیٹ تاں اندر لیکن باہر سے پردے لے کے ہوئے اور یہ بھی ایک تشدد عذیت ہے تشدد بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہی دمکی آم ہے اس کے اگر آپ باگنے کی کوشش کی تو ایک گولی ماریں گے امیر حمزہ اقواہ کاروں کے جنگل سے کس طرح نکلا اس کے بارے میں بات میں بتائیں گے لیکن جب امیر حمزہ اقواہ کاروں سے بچ کر اپنے کھر آیا تو اس کی برادری کے لوگ جمع ہو گئے امیر حمزہ پر بدترین تشدد کیا گیا تھا لیکن خود امیر حمزہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اسے کس مقصد کے لیے اقواہ کیا گیا تھا امیر حمزہ کے بھائی یوسف شاوانی کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی کو اقواہ کر کے وزیرستان لے جایا جا رہا تھا جہاں مبینہ طور پر اسلحے جرس اور دیگر اشیاء کی طرح انسانوں کی خرید و فروغ بھی ہوتی ہے امیر حمزہ موجزاتی طور پر اقواہ کاروں کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن وہ شدید خوف زدہ تھا امیر حمزہ کے مطابق اسے کوئٹا سے ایک سبزی فروٹ کے ٹرک میں لکی مروت لے جایا گیا تھا جہاں اسے ٹرک سے اتار کر ایک موٹر سائیکل پر بٹھا دیا گیا اور پیچھے بیٹھنے والے شخص نے ہین گرینیٹ کے پن پر انگلی رکھ کر حمزہ کو خبردار کیا کہ اگر اس نے شور مچانے کی کوشش کی تو اسے گرینیٹ سے اکڑا دیا جائے گا امیر حمزہ کو جب اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو اس نے مضاہمت کرنا شروع پر دی علاقے میں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر پولیس کو اطلاع کر دی اور خود بھی اقواہ کاروں کا پیچھا کرنے لگے پولیس بروقت پہنچ گئی اقواہ کاروں نے پولیس کو آتا دیکھ کر امیر حمزہ کو موٹر سائیکل سے گرا کر ہین گرینیٹ اس کی طرف اچھال دیا لیکن امیر حمزہ بال بال بچ گیا آخر جب بمب یہاں بانجھ کے مجھے پینگ دیا تو اتنا مجھے عمت ہوئی جو بمب اپنے سے دور کیا اس واقعے میں پولیس کے ہاتھوں علی زید نامی ایک اقواہ کار موقع پر مارا گیا جبکہ دو ملزمان مسکین اور سیف اللہ کو گرفتار کرنے کا دعوت کیا گیا جبکہ ملزمان کا تیسرا ساتھی غلام حسین موقع سے فرار ہو گیا امیر حمزہ کے مطابق اس کی بازیابی میں لکی مروت کے مقامی قبائلیوں نے اہم گردار ادا کیا تھا امیر حمزہ کسی نہ کسی طرح اقواہ کاروں کے جنگل سے نکلنے میں کامیاب تو ہو گیا لیکن اس واقعے کے بعد کئی سوالات نے بھی جنم لیا شپیر کا کہنا ہے کہ کوئٹا سے لکی مرورت تک گرجن و پولیس چوگیاں راستے میں آئیں لیکن کہیں بھی سبری فروٹ کے ٹرک کو چیک نہیں کیا گیا آخر کیوں شپیر نے اس ہالناک واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث سقوہ کاروں کے نیٹ ورک کا صفایہ کیا جا سکے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شپیر کو دیکھے گا شپیر نے میاں والی میں دو ایسے بھائیوں کو دیکھا ہے موسیقی